اسرائیل کی آرمی ساؤت گازہ میں بڑا جھٹکا پی ایم نیت نیاہو اور ڈیفنس منسٹر یوف گیلنٹ دکھی اسرائیل ہماس کے بیچ چل رہی جنگ کو دو مہینے سے زیادہ قسمے ہو گیا ہے لیکن اس ید کا کوئی انت نظر نہیں آ رہا ہے اس بیچ ہماس نے خطرناک سازش رچتے ہوئے اسرائیلی سینکوں کی ہتھیا کر دی گازہ میں اسرائیلی سینکوں کی زبردست گھیرہ بندی کے بیچ ہماس کے لڑاکوں نے گھا تک حملہ کیا جس میں کئی اسرائیلی رکشہ بلوں کے عدکاریوں کی موت ہو گئی اس حملے کے ذریعے ہماس نے گازہ میں اپنی طاقت کا احساس کرانے کی کوشش کی ہے یہ حملہ گازہ کے شجائیہ علاقے میں ہوا کیوں جیت کر بھی ہار رہا ہے اسرائیل ہماس نے اس بار کونسی سٹیک چال چلی ہے آئی ڈی ایف کے خلاف کیا ہوا ایسا جس سے چیخ نکل پڑی اسرائیل کی کیسے ایک ہی جھٹکے میں ہماس نے اسرائیل کے چھکے چھڑا دیے کیا دعویٰ کر رہے ہیں ہماس کے القاسم بریگیڈ دونوں پارٹیوں میں سے کونسی پارٹی بنی ہے مارنے والی اور کونسی بنی ہے مار کھانے والی کون بنا ہے اس بار شکاری اور کون بنا ان کا شکار کیا یہ ید ماہ ید میں بدلنے والا ہے چلیے چرچہ کرتے ہیں ان سوالوں پر دوستو ہر جگہ ہر اخبار سے لے کر ٹی وی کے ہر نیوز چینل پر اور آج سب سے زیادہ چرچہ کا وشہ چل رہا ہے تو وہ ہماس اور اسرائیل کے بیچ چھڑی جنگ ہے ہر روز یہاں ایک نئی خبر دیکھنے کو مل رہی ہے کبھی اسرائیل کا پلڑا بھاری ہوتا ہے تو کبھی ہماس کا مسائل لگاتا اور گازہ میں اپنے قدم بڑھاتا جا رہا ہے وہیں ہماس بھی اسرائیلی سینہ کا ڈٹ کر سامنا کر رہا ہے یہ یود اس لیول پر پہنچ چکا ہے کہ گازہ کے اندر جان ہماس کی جائے گی یا پھر اسرائیل کی یہ بات کوئی نہیں جانتا لیکن یہ بات بالکل کلیر ہو گئی ہے کہ جان تو جائی گی ہی اور اس کا اندازہ تو گازہ میں دن پر دن بڑھتے ہاہاکار کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے دوستو جس طرح سے اسرائیل گازہ میں اپنے ٹارگیٹ کو فوکس کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے اس طرح سے خبریں آ رہی تھیں کہ اسرائیل ہماس کا کھیل ختم کر کے ہی دم لے گا لیکن یہ کیا کہانی تو پوری کی پوری پلٹ گئی جی ہاں حال ہی میں کچھ ایسی خبریں آئی ہیں جس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے یہ خبر اسرائیل کی چیخیں نکال دینے والی ہیں کیونکہ اس بار ہماس کے لڑاکوں نے ایسی چال چلی ہے کہ اسرائیل کو سب سے زیادہ نقصان جھیلنا پڑ رہا ہے ہماس کے لڑاکوں نے ایک ہی جھٹکے میں اسرائیلی ٹینکوں کے ساتھ اسرائیلی سولجر کو موت کے گھاٹ اتار دیا اسرائیل کی سینہ نے کہا کہ منگلوار کو گازہ میں دس سینک مالے گئی جن میں ایک کرنل بھی شامل تھا جس نے گولانی پیدل سینہ برگیڈ کے لیے ایک اگرم اڈے کی کمان سمحالی تھی بدبار کو جاری بیان میں پہلے کے بیان کو اپ ڈیٹ کیا گیا ہے جس میں ایک دن میں مرنے والوں کی نوین تمسنکیہ آٹھ بتائی گئی تھی اسرائیل کو ہماس کے خلاف یود میں بڑھتے راجنہی کلگاؤں کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ سینکت راشتر نے گازہ میں تدکال مانوی یود ویرام کی مانگ کی اور امریکی راشتر پتی جو بائیڈن نے لمبی سمیہ سے سہیوگی کو اندہ دھند بتایا ناغرکوں پر بمباری سے اندر راشتریا سمرتھن کو نقصان پہنچ رہا تھا گازہ میں گہراتے مانوی سنکٹ کے بارے میں سینکت راشتر کے عدیقاریوں کی سخت چیتاونی کے بعد ایک سو تیرانوے سدسی مہا سبھان منگلوار کو یود ویرام کے لیے ایک پرستاؤ پارت کیا جس میں تین چوتھائی سدسی دیشوں نے پکش میں متدان کیا پرستاؤ سے پہلے بائیڈن نے کہا کہ اسرائیل کو اب دنیا کے عدیقانچ حصوں سے سمرتھن پرابت ہے ہماس کے خلاف لڑائی میں امریکہ اور یوروپی سنگ شامل ہیں لیکن اندھا دھند بمباری سے وہ اپنا سمرتھن کھونا شروع کر رہے ہیں انہوں نے واشنگٹن میں ایک ابھیان داتا کاریکرم کے بارے میں بتایا نیتاؤں کے بیچ ویبھاجن کے اب تک کے سب سے ساروجنک سنکیت میں بائیڈن نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل کے پردان منتری بینجامین نیتنیاہو کو اپنی کٹر پنتی سرکار کو بدلنے کی ضرورت ہے اسرائیل نے دوسرے چرر میں بندکوں کی رہائی سمجھوتے پر باتچیت پھر سے شروع کرنے کے لیے موساد کی ندیشک ڈیویڈ بارنیا کی قطر کی یاترہ رد کر دی ہے بتا دیں کہ یہاں گازہ میں ہماس آتنک وادیوں دورہ بندک بنائی گئی بندکوں کی رہائی پر پچھلی باتچیت بھی ہوئی تھی اس سے پہلے بدوار کو اسرائیل کے چینل تیرہ نے پہلی بار رپورٹ دی تھی کہ بیدان منتری بینجامین نیتنیاہو کی نیتریت میں اسرائیلی یودکیبنیٹ نے یاترہ رد کر دی ہے اور ورشت اسرائیلی ادھکاری باتچیت حالانکہ درجن لوگوں کو مکت کر دیا گیا ہے لیکن کئی لوگ لا پتہ ہیں مانا جاتا ہے کہ گازہ میں فلسطینی آتنک وادی سنگٹن اور انی سموہوں نے انہیں بندھک بنا رکھا ہے سی این این کے مطابق اسرائیلی پردان منتری کاریالے کا ماننا ہے کہ گازہ میں 135 بندھک بچے ہیں جن میں سے 115 جیویت ہیں اس کے علاوہ اس مہینے کی شروعات میں دوہا میں ہو رہی بندھک وارتہ کے ٹوٹنے کے بعد سے آپچارک وارتہ پھر سے شروع نہیں ہوئی ہے لیکن سی این این کے کئی سروتوں کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ اسرائیل، امریکہ اور قطر نے چرچہ شروع کرنے کے طریقوں پر چرچہ جاری رکھی ہے کچھ اسرائیلی بندھکوں کے پریوار بانیاں کی یاترہ رد کرنے کے فیصلے سے ناراض تھے اور جواب کی مانگ کر رہے تھے انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ ہم اداسینتہ اور گتیرود سے تنگ آ چکے ہیں حالانکہ اسرائیلی پردھان منتری بینجامین نیت نیاہو نے گرووار کو صاف کر دیا کہ ہم ویشوک دباو کے باوجود لڑنا جاری رکھیں گے نیت نیاہو نے کہا کہ یودی ویرام کے لیے بڑھتے انتر راستریہ دباو کے باوجود سینہ گازہ میں لڑائی جاری رکھے گی انہوں نے کہا کہ میں یہ بہت درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں لیکن انتر راستریہ دباو کے باوجود کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کوئی نہیں روکے گا ہم تب تک لڑیں گے جب تک جیت نہیں جاتے دوستو یہ جنگ بھی شرطو تھی ہی لیکن اب یہ اس سے بھی زیادہ بڑا روپ لیتی جا رہی ہے سیچویشن اتنی نازک ہو چکی ہے کہ اس جنگ میں آرٹیکل 99 کو انوالو کرنے کی نوبت آ گئی ہے جسے آرٹیکل 99 کے بارے میں جانکاری نہیں ہے اسے ہم بتا دیں کہ جنرل سیکریٹری کو انٹرنیشنل پیس اور سیفٹی کے لیے پوٹیشن تھریٹس کے ماملے میں سیکیورٹی کاؤنسل کو دھیان دینے کے لیے رائٹس دیتا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ وہی آرٹیکل 99 ہے جس کا یوز 1971 میں بھارت پاکستان کے بیچ ہوئے وار کے لیے کیا گیا تھا اس کے بعد اتنے سالوں سے آج تک کسی بھی جنرل سیکریٹری نے اس آرٹیکل کو انوالو کرنے کی ذمہ داری نہیں لی تھی لیکن ان دونوں دیشوں میں اس بھیانک جنگ کو دیکھتے ہوئے یونائٹڈ نیشن کے جنرل سیکریٹری نے آرٹیکل 99 کو انوالو کر دیا اور جس کی وجہ گازہ کے اندر لگاتار مر رہے وہاں کس سیویلین ہیں ویسے دوستو غور فرمایا جائے تو یہاں جو اس لڑائی کا کریٹر ہے وہ ہے یونائٹڈ کنگڈم دنیا میں ہر جگہ پرابلم کریٹ کرنے والا یہی تو ہے کیونکہ یونائٹڈ کنگڈم نے ہی بھارت کے کشمیر مدے کو بنایا ہمارے بھارت کا پارٹیشن کر آیا اور اسی نے فلسطین اور اسرائیل کے بیچ یہ مدہ کھڑا کیا اس نے فلسطین کے اندر اسرائیل کو جگہ دی اور اس کے بعد اسرائیل نے فلسطین کو ہی دبانا شروع کر دیا ایسا بتایا جا رہا ہے کہ اس کے لیے سارے دیشوں نے ووٹ دیئے لیکن کیول دو دیشوں کو چھوڑ کر ایک وہ ہے جو ہر جگہ پرابلم کریٹ کرنے والا ہے یعنی کیونائٹڈ کنگڈم اور دوسرا وہ دیش جو اپنے آپ کو وشگرو کہتا ہے جہاں امریکہ نے سیدھ ویرام کو ہونے سے روک دیا اس کے بعد وہی ہوا جو ہونا تھا اسی کی وجہ سے آرٹیکل 99 جو لاغو ہونا چاہیے تھا وہ ہونے سے روک دیا گیا خیر آئیے ہم واپس سیدھ کی طرف آتے ہیں دوستو جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کس طرح الکاسم بریگیڈ نے اسرائیل کے ٹینک کے چیتھڑے اڑا دیئے آپ کو بتا دیں کہ یہاں انہوں نے اس طرح کے ایڈوانس مسائل کا یوز کیا تھا جس سے ان کا نشانہ یہاں وہاں نہیں بلکہ سیدھے سیدھے سٹیک اسرائیل کی فوج کے لڑھا کو پر لگا تھا تو چلیے جانتے ہیں کیسے ہماس نے اپنے اس حملے کو انجام دیا تھا دوستو ایک طرف ہے اسرائیل دیش جس کے پاس ایف سکسٹین جیسے خطرناک امریکی لڑھا کو ویمان ہے جس کا یوز کر کے وہ گازہ میں ایسے حملے کرتا ہے کہ گازہ کی زمین کو جہنم میں تبدیل کر دیتا ہے اسرائیل جب بھی حملے کرتا ہے تو اس کے دعوے ہوتے ہیں کہ وہ ہماس کے کمانڈر سینٹر القاسم برگیٹ کو تباہ کر رہا ہے لیکن وہاں پر ایک بات اور ہوتی ہے کہ جب بھی وہ حملے کرتا ہے تو ان کمانڈر سینٹر کے ساتھ ساتھ کئی گازہ کے سیویلین کے بھی گھر برباد اور تباہ ہو جاتے ہیں اور یہ بات تو کسی بھی طرح سے چھپائی نہیں جا سکتی ہے کہ کس طرح گازہ میں اسرائیل نے کوہرام مچایا ہوا ہے وہ بھی اپنے ہوائی حملے سے گازہ کی بڑی بڑی بلڈنگ جو مٹی اور ملوے میں تبدیل ہو چکی ہیں یہی نہیں کئی دعووں کے انصار نورتھ گازہ میں لگ بلگ سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ بلڈنگ کو زمین دوش کر دیا گیا ہے اور یہ کوئی بلڈوزر کا استعمال کر کے نہیں بلکہ آسمانی حملوں سے کیا گیا تو ایک طرف اسرائیل ہے جو جب حملے کرتا ہے تو ٹارگیٹ ہماس کے کمانڈ سینٹر ہوتے ہیں لیکن ان کے ساتھ یہاں کے سیویلین مارے جاتے ہیں وہیں دوسری طرف جو ویڈیو الکاسم برگیڈ نے جاری کیے ہیں اسے دیکھ کر تو آپ واقعی میں دنگ رہ جائیں گے کیونکہ اس میں کچھ ایسا دکھایا گیا ہے جو واقعی میں حیران کر دینے والا ہے اب ہم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں یہ بات سن کر آپ سمجھ جائیں گے اصل میں یہاں ایک چھوٹے سے ڈرون سے انہوں نے ایک پروسیزن سٹرائک کی ہے انہوں نے ٹینک کو ڈریکٹ ٹارگیٹ کیا ان کا نشانہ اتنا سٹیک تھا کہ وہ کہیں آزو بازو نہیں لگا سیدھا ٹینک پر لگا اور یہ نشانہ لگتے ہی ٹینک کے چیتھلے اوڑ گئی یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماس کے لڑاکے جب حملہ کرتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اس ویڈیو پر آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیے گا ساتھی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں